بلڈ پریشر ایکزامپل کے لئے پوچھ رہے ہیں یوک کرنے سے انولوم بلوم کرو لوکی کا دوس پیلو بی پی کولیا بان یہ کوئی نئی بان تھوڑی ہے میں نے کتنے لوگوں کی بی پی کی سگر کی تھائر ایڈ کی کولیسٹرول کی لیور کی کڈنی کی سکین کی ہڈیوں کی اور تمام طرح کے ویٹامینز کی اور یہ یوک کرنے سے مغلومی بڑھ جاتا ہے ویٹامین اے بی سی ڈی بی ٹویل سب کوش نورمال لوگ کوئی ڈیفیسنسی نہیں میں نے کروڑوں لوگوں کی دوائیاں چھڑوائی مول پانچ سات چیزیں ہیں سورو میں بتا دیتا ہوں جو کوئی بھی کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتا ہے صبح صبح سبہ حساب کو کرنا ہے کوئی پترکار ہو یا کلاکار ہو پترکار کدھر بیٹھے ادھر کے پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہاں ادھر ادھر رہے ٹھیک ہے تو کوش سب کرو یہاں تو زیادہ موٹے موٹے دکھائی نہیں دے رہے ٹھیک ہے پتلے پتلے یہ یہ بسری کا دو منٹ کر لینا اسے پورے پھے پھڑے اور پورے شریر میں ارجا جائے گی جن کو بی پی شگ ہے ہارٹ کی بیماری ہے کمجوری ہے دھیری دھیری کر لے گا اور جو جوان جوان ہے نا وہ ایسے جور سے بھی کر لے گا میں ایسے پانچ منٹ جور سے کرتا ہوں ینگ ینگ شرس کے لیے جور والا ہے سواس دماغ کاف ایلرجی سوپ دوسرا کپال بھاتی ایسے سب کرو اس کو ایمین ہے سب یوگ ودیہ میں کپال بھاتی اور انولوم بھاتی یہ دو مینہ بھی سکھا رہے ہیں یہ تو سب سیکھ لیں جو کپال بھاتی کر لیں گے ان کو کڈنی کی پتھری گال بڑڈر کی پتھری کڈنی فیلیر لیور فیلیر ڈائیبیڈیز کی بیماری گیس کپ جیسے ڈیٹی کی بیماری اور شوگر کی بیماری ماتاؤں بہنوں کو یوٹریس اووری کی بیماری گربہ سمی گانٹری اووری میں سیسٹ پولیس سیسٹی اووریز پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے فیلیپین ٹوپ بندہیں تو کھل جاتی اوبم نہیں بنتا بننے لگ جاتا ہرمون ایمبلنس دور ہو جاتا ہے سنتان نہ ہونے کی سمسیا کپال بھاتی سے لیڈیز کو جرور کرنا چیئے نہیں تو دس بارہ سال کے عمر سے ہی مہیلائیں پریشان ہونا شروع ہو جاتے کسی نے کسی بیماری سے کوئی نہ کوئی پیڑی تھا کون ایسا دھرتے پر ویکتی ہوگا جس کو کوئی روگ نہ ہو کسی کو تن آو ہے کسی کا من دکھی ہے کسی کا تن دکھی ہے کسی کی آت میں دکھی طرف تھی بلکتی ہے کسی کو آنکھوں کے کسی کو بالوں کے کسی کان کی کسی کو ناک کی کسی دانت کی کسی چمڑی کی کسی ہڈی کی کسی کو لیور کی کسی کو ہارٹ کی فیفڑی کی کوئی نہ کوئی گیس کب جیسی ڈیٹی کی کوئی نہ کوئی بیماری تو لگی رہتی یہ کپال بھاتی سب بیماریوں کا ایک سما دان دوار جھاگریت ہو جاتے دیوال شیوالہ بن جاتا ہے بہتر کڑ بہتر لاک دس ہزار دو سو ایک ناڑیاں شد ہو جاتے آشت چکر نو دوار شد ہو جاتے پنچ کوش پنچ پران شد ہو جاتے یہ ہے کپال بھاتی کیا نام ہے اس کا بولو اور چیرہ چمکنے لگتا ہے ہموگلوپ میں بڑھ جاتا ساری ڈیفیسنسی دور ہو جاتی ہے اس سے یہ پانچ منٹ سے شروع کر کے دس مندرہ منٹ کرنا اساد یہ روگوں میں تو ہم ایک گھنٹا تک کروا دیتے چبر دست ہے کیا نام بتایا پیسے والے بھائیو آپ بھی بولو جو سے بولو کپال بھاتی جو کپال بھاتی کرے گا اس کو بھاتی بھاتی کے روگ ہے نا موٹا پا گیس سرے کر بھاتی اس کے بات پیٹ اتنا ہلکا ہو جائے گا دیکھو ایسے پیٹ اندر بھی چڑھا جائے گا موسیقی پیٹ اتنا ہلکا ہو جائے گا بات میں یہ گول گول بھی گھوم جائے گا جو ہم گھوم آتے آن سر آہار ایک کن بھی نہیں جانا چاہیے تن میں تن میں گلت آہار نہیں من میں گلت ویچار یہ بہت ضروری ساتھ چند چند ہم آہو شیوہم شیوہم آہم برماس چلو سیدھے بیٹھو ایسے کرو جو بچے کریں گے ان کا دماغ بہت تیز ہو جائے گا میں نے کیا اور میں ہمیشہ کلاس میں فسٹ رہا جو کام کیا اس میں فسٹ رہا یو کیا تو وہ بھی دنیا میں نمبر ون آئر وید صدیشی جو کیا نمبر ون کا کام کیا دوسرے نم درجے کا کام نہیں کیا تو جو بچے یو کریں گے انولوم انولوم کریں گے ان کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا وہ پڑھائے میں ہوں گے نمبر وہ چریتر میں بھی نمبر ون ہوں گے وہ جیون میں مہان ہوں گے اور ہم سب مہان ہوں گے تو ہمارا بھارت چلو انولوم ملوم کرو بائیں سے لیا دائیں سے چھوڑا دائیں سے لیا سب کرو یہ تھوڑی دیر پانچ منٹ کر کے دیکھو یہ دو پرانیم تمہاں سب سے کروا کے ہی چھوڑوں گا اور آج سنکلپ لے کر کے جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے ہم کپال بھاتیں انولوم ملوم تو کریں گے یہ بھرت لے کے جائیں گے یہ سنکلپ لے کے جائیں گے ہم سب یوگیوں کی رشمنیوں کی سنتان ہے اپنے سب پرکھے یوگ کیا کرتے تھے صبح صبح دنبھار کرم یوگ کرتے تھے اپنے کرتبی کا اتردائیت وقت اپنے دھرم کا پانن کیا کرتے تھے انولوم ملوم کرو سب کے سریح سب سندر سب ورجو سریح کوئی علپائیوں میں مرتے نہیں تھے پورا تو نہیں تھوڑا سا پانچ سات رام راجے کی چوپائی سناتے ہیں آپ رام راجے میں کیا ہوتا تھا رام راجے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا کوئی علپائیوں میں نہیں مرتا تھا سب سوست سندر تھے سب پیتی پوروک رہتے تھے آؤ سیدھے بیٹھو میرے ساتھ ساتھ کرو ایسے بات نہیں بنے گی ماتھا بہنو کر لو نا تمہارا تو ماتھا بہت دکھتا رہتا سر دکھتا رہتا مائگرین پین ہوتا رہتا نہیں ہوگا ماتھا نہیں دکھے گا سر درد نہیں ہوگا مائگرین پین نہیں ہوگا بچے کریں گے دماغ بہت تیز رہے گا اور خانس بات خوپڑی میں اُلٹے پُلٹے ویچار نہیں آئیں گے نہیں تو یہ دماغ نا آدمی کو پاگل بنا کے رکھتا ہے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا سونے نہیں دیتا یہ دماغ ٹھیک رہے گا نولوم ملوم سے سب کرو اور تم ہی رام بن جاؤگے تم ہی سیتا بن جاؤگے کوئی چکچاپ نہیں بیٹھے گا سب کرو اادی بھوٹک آادی دیویک آدھی آدھی دیویک آتھی آتھار میں کوئی تھاپ سنتاب نہیں ہوکے تھے بھوٹک دہی کو آنسے کوئی تھاپ سنتاب ونکو کوئی چکچاپری بیٹھے گا سب کو کرنا ہے پرمانات جہاں راجہ سو پرمانات جہاں راجہ سو پرمانات جہاں راجہ سو سکھ سم پدا رہی عبد سب جھاں دیکھت پوری دیکھت پوری اکھل خات مادا بل اپون باپ کا دراغہ کہوں سری تا تیر قدا سے بس ہی جان رت مل سنیا سے دیکھک تیبک مودک تاپا آدھیک ریدک مودک تاپا رام راج نہیں کہوں بھی بیاپا سب نہ رکھا رہی پرس پر پریتی سب نہ رکھا رہی پرس پر پریتی چل ہی پتھر نیرت 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 موسیقی 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 مکبی با پہلے انگولی ماتے با سیستین انگولی آسیاں ایسے کریں آئیے ساو گہرا ساس برینگی موسیقی موسیقی ایسے بھرامری کرنے سے من ایک دم شاند ہو جاتا ہے جیسے سوریودہ ہوتا ہے ایسا آبھا منڈل آجیاں چکر میں سہج ہی پردیت ہوتا ہے لمبا گہرا شاس برینگی موسیقی 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 جیوان دیا ہے سکھ دیا ہے سامردھ دیا ہے گھر پریوار سارا سنسار اس پرابو نے ہی بنا اس پرابو کا شکیہ کرنا کرتجتہ رکھنا ایسے دھیان کرنا تو اب دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیجی آپس مرے گھر لیجی اور دونوں ہاتھ آپ کو پڑھ لیجی ایسے یوگ کرنا